بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیر علیہ بلوچستان جرام کمال خان کی زیر صدارت لوگ ڈاؤن سے مطالق امور کے جائزہ کی کمیٹی کا اجلاس صبائی وزیر سلیم احمد خوصار اپنے صبائی اسمدی اصغر اچکزئی ایسی ایس داخلہ آئی جی پولیس ایڈیشنل آئی جی پولیس کمیشنر اور ڈپٹی کمیشنر کی اجلاس میں شرکت وزیر علیہ بلوچستان جرام کمال خان نے کہا کہ کرونا وائرس سے معاشر اور سماجی شعبے پر مرتب ہونے والے اثرات اور نقصانات آئندہ پانچ سے چھ سال تک برداشت کرنے ہوں گے معاشر اور کاروباری سرگرمیوں کی معتلی سے روزگار کے مواقع میں کمی آئے گی جس سے غربت میں بھی اضافہ ہوگا ہر نائی سے آپ کو اپڈیٹ کریں لوگ ڈاؤن نیجی تعلیمی اداروں کے اسادزہ کو نان شبینہ کا محتاج کر دیا سید نون محمد جاہ کا کہنا ہے کہ حکومت پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے لیے تاحال کوئی چھو سکتمات نہیں کیے تین ماہ سے پرائیویٹ سکولز اسادزہ اور مالکہ نان شبینہ کا محتاج ہو چکی ہیں سٹی تھانہ کے حدود میں ساتھ مرلے کے علاقے تین طلاب کے قریب پولیس چوکی پر نامعلوم افراد کا پولیس اہلکاروں پر جنجوں اور فائرنگ کا حملہ حملے میں دو پولیس اہلکار زخمی زخمی ہونے والے افراد کو ایدھی ایمبلنس کے ذریعے سیول ہسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ پولیس نے علاقے کی ناکہ بندی کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے لوگ ڈاؤن کے سباب متاثرہ خاندانوں میں صوبائی حکومت اور زلہ انتظامیہ کے جانب سے راشن تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری ہے زلہ انتظامیہ اور نصیر آباد پولیس کے زیر احتمام شہدائے پولیس کے برسہ میں راشن تقسیم کرنے کی تقریب پولیس لائنز جیرہ مراد جمالی میں منقل کی گئی سریعہ بروڈ تاریخ حسپتال کے قریب نامعلوم موڈر سائیکل سواروں کی گاڑی پر فائرنگ سے دو افراد زخمی تاجران اور روز مرہ حضرت پر کام کرنے والوں کی مجبوری بھی دیکھی جا رہی ہے سمارٹ لاکڈاؤن عید تک جاری رہے گا صبح دس سے شام پانچ بجے تک سمارٹ لاکڈاؤن جاری رہے گا ایسو پیز پر سختی سے عمل درامت کرایا جائے گا کرونا وائرس میں رہنا ہے اور کتنی دیر رہنا ہے یہ کسی کو نہیں پتا ایک دکان میں چار سے زیادہ لوگ موجود نہیں ہونے چاہیے اجلاس میں لاکڈاؤن میں نرمی کرنے اور بعض اشیاء سے متعلق کاروبار کھولنے کی اجازت دینے کا فیصلہ اجلاس میں مکمل لاکڈاؤن کو سمارٹ لاکڈاؤن میں تبدیل کرنے کی منظوری دکاندارہ اور تاجر تنظیمیں احتیاطی تدابیر کی ایسو پیز پر عمل درامت کرانے کی پابند ہوں گی پیر کے روز سے صوبے بھر میں کپڑے جوتے درزی اور ملبوسات کے کاروبار کھل جائیں گے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ کمیٹی کے عراقین اور انجمن تاجران کے نمائندے اجلاس میں دیگر امور تیہ کریں گے کمیٹی کے عراقین اور انجمن تاجران کے نمائندے مشترکہ پریس کانفرنس میں سمارٹ لاکڈاؤن کی حکمت عملی کا اعلان کریں گے وزیراعلا جام کمال خان نے کہا کہ معاشری حکمت عملی ترقیاتی شراکتداروں ڈونرز اور غیر سرکاری تنظیموں کے تابن سے معاشری اور سماجی چیلنجز سے نبتنے میں مدد مل سکتی ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے ڈونرز اور انجیوز سے روابط کے لیے قائم ریسورسز کمیٹی کے اجلاس کے دوران کیا کمیٹی کے چیئرمن بلال کاکڑ بھی اس موقع پر موجود تھے کمیٹی کے کوارڈینیٹر امران گچکی کی جانب سے وزیراعلا کو ڈونرز اور ڈیوز اور ڈیویلپمنٹ پارٹنر سے رابطوں کی پروگریس رپورٹ پیش کی گئی اجلاس کو بتایا گیا کہ امدادی اداروں کی جانب سے مختلف شعبوں میں استعداد کار میں اضافے زراعت ماہی گیری اور لائف سٹوک کے شعبوں میں معاشری سرگرمیوں کے فروغ کے لیے معاونت کی فراہمی اور ورلڈ فور پروگرام کی جانب سے زوبے کے اضلاح میں راشن کی فراہمی میں تعاون پر امادگی ظاہر کی گئی ہے جبکہ بلوچستان ایویلپمنٹ نیچ بورک میں شامل پچیس غیر سرکاری تنظیمیں عالمی امدادی اداروں کی معافلت کے ساتھ عملی طور پر سرگرمیں عمل ہیں ہرنائی میں آل بلوچستان پروگریسیف پرائیوٹ سکولز اسوسییشن زلہ ہرنائی کے چیئرمن سید نور محمد شاہ کا زلہ ہرنائی کے تمام پرائیوٹ سکولز کے پرنسپلز کے ہمراہ ہرنائی پریس کلب میں مشترکہ پریس کانفرنس کرونا وائرس کی وجہ سے گزشتہ تین ماہ سے تعلیمی ادارے میں سلسل بن ہے جس کی وجہ سے پسماندہ زلہ ہرنائی کے تمام بچوں کا مستقبل دعو پر لگ چکا ہے پرائیوٹ اداروں کی بندش کے ساتھ ڈیٹھ سو سے زیادہ آلہ تعلیم یافتہ نوجوان تب کا بروزگار ہو چکا ہے گزشتہ تین ماہ کا سکول بلڈنگ مکان کرایا جات کرزہ لے کر ادا کی جا رہی ہے اکثر نے تحال جمع نہیں کرایا گیا پرائیوٹ سکولز کے پندرہ سے بیس یا اس سے بھی زیادہ ساتھا کرام کی مستقبل وابستہ ہے جنہیں تین ماہ سے تنخواہ کی ادائیگی نہیں کی گئی ہر نائی میں ہر سکول مہانہ ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ اخراجات کرزہ لے کر ادا کر رہے ہیں حکومت کی جانب سے مسلسل خموشی اور ادم توجہ افسوسناک اور شرمناک ہے حکومت اور ایم این اے سردار اسرار ترین صاحب منسٹر حاجی رور محمد دمر صاحب ایم پی اے لیلہ ترین صاحبہ ملک مہر اللہ ترین اور عظیم جان دمر جیپٹی کمیشنر ہر نائی سے پرائیوٹ سکولز کے ساتھ فوری اور مکمل تعاون کی درخواست اور اپیل کی ہے ہر نائی جیسے پاسماندہ علاقے کے تعلیمی دارے جو کہ چند مخلص آلہ تعلیم یافتہ سفید پوش حضرات اپنے پیچ پر پتھر بان کر چلا رہے سے بند ہونے سے بچایا جائے سٹی تھانا کے عدود ساتھ مرلا کے علاقے تین طلاب کے علاقے میں پولیس چوکی پر نامعلوم افراد نے حملہ کیا حملے کے دران اے ایس آئی حامد علی گولی لگنے سے زخمی ہو گیا جبکہ مینگل خان کے اوپر ڈنڈوں سے حملہ کیا گیا جس کے پاؤں اور ہاتھ زخمی ہو گئے جبکہ پولیس اہلکاروں کی جوابی فائرنگ سے حملہ آور افرار ہونے میں کامیاب ہو گئے واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور ایدھی ایمولنس موقع پر پہنچ گئیں اور زخمی ہونے والے دونوں اہلکاروں کو سیول ہسپتال منتقل کر دیا گیا جبکہ ایمرجنسی ڈیوٹی انٹراج جاکٹر لال محمد مکسی کا کہنا ہے کہ پولیس اہلکاروں میں اے ایس آئی حامد علی کی حالت نازک ہے جبکہ مینگل خان کی حالت فطرے سے باہر ہے جسے طبیعہ امداد دینے کے بعد سی ایم ایچ منتقل کر دیا گیا ہے دوسری جارب اے ایس پی کیپٹن ریٹائر حسنین اقبال کے مطابق علاقے کناکہ بندی کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی گئی ہے آپ کو ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کریں سریاپ روڈ تارک ہسپتال کے قریب نامعلوم موڈر سائیکل سواروں کی گاڑی پر فائرنگ سے دو افراد زخمی میرشیر احمد بنگلزائی والد حاجی محمد عثمان محمد طاہر والد محمد حسین قوم بنگلزائی سکنا مستونگ واقعہ قبائلی رنجش کا لگتا ہے دونے زخمیوں کو علاج کے غرص سے سیول ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے لوگ ڈاؤن کے سباب متاثرہ خاندانوں میں صوبائی حکومت اور زلہ انتظامیہ کے جانب سے راشن تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری ہے زلہ انتظامیہ اور نصیر آباد پولیس کے زیر احتمام شہدائے پولیس کے ورسہ میں راشن تقسیم کرنے کی تقریب پولیس لائنز ڈیرہ مراد جمالی میں منقب کی گئی تقریب میں کمیشنر نصیر آباد جویین آبت سلیم قریشی ڈی آئی جی نصیر آباد پولیس شہاب عظیم لہڑی ڈیپٹی کمیشنر نصیر آباد حافظ محمد قاسم کاکر نے خصوصی طور پر شکر کی نصیر آباد پولیس سے تعلق رکھنے والے ستاون شہدائے پولیس کے ورسہ میں کمیشنر ڈی آئی جی ڈیپٹی کمیشنر ایس ایس پی نصیر آباد ڈیپٹی کمیشنر ایس ڈی پیو سرکل اور ڈی ایس پی ہج کو آچا کے راشن تقسیم کے مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہدائے نصیر آباد پولیس کی دی جانواری قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے اور انہیں پراموش نہیں کیا جا سکتا شہدائے پولیس کے ورسہ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے جن کی داد رسی اور مالی معاونت کے لیے تمام دستیاب بسائل کو بروے کار لائے جا رہا ہے شہدائے پولیس کے ورسہ کو عید پیکج راشن دینے کا بھی اعلان کیا گیا سی آئی اے نصیر آبادن چارش روبیدار خان سیاہ میں خفیہ اطلاع ملنے پر ساب انسپیکٹر محمد انور عبرو محمد اکبر لیڈی اور دیگر پولیس جوانوں کے ساتھ کارروائی کر کے سیٹی پولیس سانہ دیرم راجمالی کی حدود پچ فیڈر کے نال پول کے قریب ایک کار کی تلاشی کرنے پر کار کے مختلف سفیہ خانوں میں شپائی گئی آلہ کالیٹی اور لاکھوں روپے مالیت کے تیس کلو گرام شرس برامت کر کے کار کو پولیس قبضے میں لے کر ملزم محمد شاہن بلد سلطان کو گرفتار کر کے سیٹی پولیس کے حوالے کر دیا ملزم کے خلاف قدمہ درچ کرا کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے ڈی آئی جی نصیر آباد پولیس شہاب عظیم لہڑی اور ایس ایس پی نصیر آباد ارفان نے بہتر کار کردگی دکھانے پر آپریشن لیٹر دینے کا بھی اعلان کیا عزیز اللہ ساسولی مشرق نیوز نصیر آباد مغربی بائی پاس کے قریب موٹر سائیکل اور پیک اپ گاڑی کے درمیان ٹرافک حادثات این افراد شدید زخمی بی ایم سی ہسپتال منتقل کر دیا گیا آل پاکستان آئل ٹینکرز اسوسٹی ایشن کے صدر میر محمد یوسف شہبانی حرکت قلب بند ہونے سے انتقال کر گئے اللہ پاک جانت الفردوس میں جگاتہ فرمائے آمین سم آمین نیوز سٹوڈیو سے فیل بقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرق ایس ڈی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرق نیوز